حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھے نصیحتیں فرمائی ہیں لوگوں کو اب اتنا بڑا آدمی اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو یقیناً وہ نصیحتیں بھی بڑی کام کی ہوں گی اور بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لانے والی ہوں گی اس لئے آج میں آپ کی خدمت میں اچھے نصیحتیں پیش کر رہا ہوں اللہ میری زندگی میں بھی انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بنائے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا رعب اور دبدبہ کم ہو جاتا ہے زیادہ ہسنے کی وجہ سے سامنے والے پر آپ کا جو رعب اور دبدبہ در اور خوف ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور سامنے والا آپ سے پھر چیپ ہونے لگتا ہے آپ سے بے تکلف ہو جاتا ہے اور بے تکلف ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کے دل پر آپ کا وہ رعب اور وہ در نہیں رہا جو آپ کے زیادہ ہسنے سے پہلے تھا اس لئے زیادہ نہیں ہسنا چاہیے لیمٹ میں ہسنا چاہیے اور مو پھاڑ کر کھل کھلا کر ٹھٹے مار کر نہیں ہسنا چاہیے خصوصا چھوٹوں کے سامنے نہیں ہسنا چاہیے اس طرح ان کے دل سے پھر آپ کا اکرام آپ کا عزاز کم ہو جاتا ہے پہلی نصیت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی دوسری آپ نے فرمایا جو مزاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں جو لوگوں سے مزاق استحضہ زیادہ کرتا ہے تو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں بے حیثیت سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اس کا مقام اس کی عزت کم ہو جاتی ہے گھٹ جاتی ہے اس لئے مزاق لیمٹ میں ہونی چاہیے زیادہ نہیں اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر لوگوں کے دلوں سے آپ کا مقام آپ کی شان گھٹ جائے گی اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا مقام لوگوں کے دل سے گھٹ جائے تیسرے نصیحت آپ نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی لغدشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جو زیادہ باتیں کرتا ہے بولتا ہے تو اس بولنے زیادہ بولنے اور باتیں کرنے کی وجہ سے غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے کوشش کریں زیادہ بولے ہی نہیں اس زبان کو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بولا ہی جائے اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہر وقت بولنا ہی ہے اگر اللہ نے ایک زبان بولنے کے لئے دی ہے تو یہ دونوں سائیڈ میں بتیس دانت اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی دیئے ہیں اس لئے ہمیشہ اس سے بولنا نہیں ضرورت کے وقت بولنا چاہیے زیادہ بولنے سے انسان سے پھر خطائیں بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں چوتھی نصیحت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی لغدشیں خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر سے شرم اور حیاء کا یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس بندے کی خطائیں اور لغدشیں اور گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان پھر خطا کرتے ہوئے لغدشیں کرتے ہوئے حیاء اور آر اور شرم محسوس نہیں کرتا زیادہ گناہ اور حیاء زیادہ گناہ اور خطا اور لغدش ہونے کی وجہ سے انسان کی جھچپ کھل جاتی ہے اور پھر بڑے سے بڑے گناہ کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کریں آپ کے ذمہ میں گناہ اور لغزش اور خطائیں کم سے کم ہوں تاکہ آپ کی حیاء باقی رہے پانچوی بات جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے جس بندے کی حیاء غائب ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے شرم اس کے اندر نہیں رہتی تو پھر اس کی تقوی میں فرق پڑ جاتا ہے وہ اتنا آلہ درجہ کا متقی اور پرہزگار نہیں رہتا ہے اس لئے کتنا بڑا نقصان ہے لغزشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے چھٹی بات آپ نے فرمایا جس کی پرہزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے یعنی جس بندے کے اندر تقوی کی کمی آ جاتی ہے پرہزگاری کی کمی آ جاتی ہے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور پھر صحیح چیزوں کو لینے اور غلط چیزوں سے بچنے کی صلاحیت اس کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے اور اس کو مردہ بنا دیا جاتا ہے اس کو اچھا اور برا صحیح اور غلط پھر سب ایک سا لگتا ہے وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے اور فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ وہ چھے قیمتی اور بہترین نصیحتیں ہیں جو ہم سب کے لئے زندگی میں رول موڈل بن سکتی ہیں قابل عمل ہیں زندگی میں انقلاب چینجنگ اور تبدیلی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں اس لئے آپ میں بھی کوشش کروں گا ان چھے باتوں کو اپنے پلو سے باندھنے کی اور آپ بھی کوشش کیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ